کئی سو سال قبر شہر لاہور میں داخل ہونے کے لیے ایک ایسا دروازہ جہاں سے روزانہ ہزاروں لوگوں کی عام درفت ہوتی تھی تاریخی لحاظ سے یہ دروازہ بہت اہم ہے مسجد وزیر خان کو بنے ہوئے آج کئی سو سال گزر چکے ہیں آج یہ مسجد اتنی خوبصورت ہے تو درہا تصور کریں کہ آج سے کئی سو سال قبل صدیوں پرانے لاہور میں یہ مسجد کتنی خوبصورت ہوگی صدیوں پرانے لاہور کے تیرہ دروازے وقت کے ساتھ ساتھ چھے دروازے ختم ہو گئے باقی بچے ساتھ اور یہ ہے ڈہلی گیٹ لاہور کئی سو سال قبر شہر لاہور میں داخل ہونے کے لیے ایک ایسا دروازہ جہاں سے روزانہ ہزاروں لوگوں کی عام درفت ہوتی تھی تاریخی لحاظ سے یہ دروازہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں پہ بادشاہوں کی یادگاروں سمیت عام لوگوں کی داستانیں موجود ہیں اس علاقے میں بادشاہوں کے شاہی ہیمان سے لے کر عام لوگوں کے سینکڑو روزگار وابستہ تھے میں پہلے بھی دہلی گیٹ پر ایک ویلوگ شوٹ کر چکا ہوں جو کہ تئیس ہزار ویوز تک پہنچا تھا میں اس کا لنک کومیٹس میں ڈال دوں گا آپ اسے بھی دیکھئے گا لیکن اس دفعہ میں نے کچھ نیا کرنے کا سوچ ہے اور اس میں نیا یہ ہے کہ یہ پہلا بھی لوگ ہے اور آنے والے چھے بھی لاکس لاہور کے باقی چھے دروازوں پر بنائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے جن دروازوں کی تھوڑی بہت باقیات باقی ہیں ہم انشاءاللہ ان علاقوں میں بھی جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ صدیوں پرانا لاہور کیسا تھا صدیوں پرانے لاہور کا دروازہ وہاں سے شروع ہو کر وہاں پر نہیں ختم ہوتا تھا بلکہ یہ اس دروازے کی صرف باقیات ہے یہ دروازہ آج بھی اپنے اندر ایک بہترین اور پوشکوہ امارت ہے آپ جو ہی دروازے کی جانب بڑھتے ہیں تو آپ کو دروازے کے ساتھ لٹکی ہوئی لمبی ساری کندیلیں نظر آتی ہیں آج کل تو ان کے اندر بلب ہیں لیکن کسی دور میں مشعل روشن ہوتی تھی دروازے کے اندر داخل ہوں تو ایک امارت کا گمہ ہوتا ہے صبح کے وقت دروازے میں موجود چھوٹے چھوٹے کمرے بند تھے اس لئے ہم صحیح طرح معلوم نہیں کر سکے کہ یہاں کیا ہے دروازے کی پرانی تعمیرات کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے دہلی دروازے کے ساتھ ہی بائیں جانب اگر دیکھیں تو ایک سکول موجود ہے جو کہ ایک پرانی امارت میں قائم گیا گیا ہے اس وقت یہاں پر کلاسز جاری تھی اور دہلی دروازے کے دائن جانب دیکھیں تو سبیل والی گلی موجود ہے اس کا نام سبیل والی گلی اس لئے پڑھا ہے کہ اس گلی کے آغاز میں ایک پانی کی سبیل ہے اس جگہ کا نام سبیل والی گلی ہے اور یہاں پر سبیل کوئی بھی نہیں ہے اس جگہ کا سٹرکچر تو کافی پیارا ہے یہاں سے یہ گیٹ کی دیوار ہے اور یہ ہو سکتا ہے کسی کی گھر کی دیوار ہو یا پھر یہاں پر یہ سبیل جو ہے وہ یہ لگی بھی ہے کافی پرانی سبیل لگ رہی ہے یہاں پر کائم گرہ بھی جمعی ہوئی ہے لیکن ایک اچھی لکہ آ رہی ہے ہو سکتا ہے تو یہ والا جو روم ہے یہ اس کا کوئی سٹرکچر ہو ہمیں یہاں پہ آئے پہ کافی دیر ہوگی ہے لیکن ابھی تک ہم نے صرف اور صرف مین گیٹ اور یہ سبیل والی گلی کو کور کیا ہے تو ابھی ہم نے یہاں پہ سبیل سے پانی شانی کیا ہے ہمود ہویا ہے اور ابھی آگے چلیں گے جون جون سورج نکل رہا تھا دہلی گیٹ کی دنیا بھی بیدار ہو رہی تھی پرانے دور کی خوبصورت تعمیرات دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے تو ہمیں نظر آئی گلی سورجن سنگ اس گلی میں بھی ایک الگ ہی جہاں آباد ہے یہ ہے اندرون لہور کے وہ گلیاں جس کے بارے میں کسی سیانے نے فرمایا تھا کہ اندرون لہور کے کچھ گلیاں ایسی ہیں کہ جہاں سے ایک سائٹ سے مرد اور دوسری سائٹ سے کچھ خاتون آ رہی ہو تو درمیان میں صرف اور صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے دیسے اس سیانے نے ایک صحیح کہا تھا آپ یقین کریں نہ کریں یہ واقعی اندرون لہور کی ایک گلی ہے اس پتلی سی گلی سے نکل کر ہم آگے بڑھے گلی سورجن سنگ کی جانب اسمان کی بیٹھک سے آگے نکلے تو ہمیں صبح صبح ایک فوٹو شوٹ ہوتا ہوا نظر آیا واقعی اس صدیوں پرانی گلی میں تصاویر انتہائی کمال کی بنتی ہیں سبیل والی گلی اور گلی سورجن سنگ کا ہم نے شوٹ کر لیا ابھی ہم جا رہے ہیں شاہی ہمام کی درف صدیوں پرانی لاہور کی یہ جو امارتے ہیں یہ بھئی اصل امارتے نہیں ہیں یہ پتہ نہیں ہزار دفعہ گیری ہیں ہزار دفعہ دوبارہ بنائے گی ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں ہمیں فیل ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ مغل باچھوں نہیں بنوائی تھی یہ مغل باچھوں والی امارتے نہیں ہیں یہ یہ بعد میں بار بار بنی ہیں بار بار بنی ہیں شاہی ہمام اور یہ اس ٹائم ہے بند یعنی کہ ہماری ساری میند ہمارا سارا پروگرام بڑھ گیا اس علاقے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کئی سو سال گزر جانے کے باوجود اس علاقے کی تجارتی اہمیت پلکل بھی نہیں کم ہوئی یہ میرے سائیڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی اور خاص طور پہ خوراک کی چاولوں کی اناج کی اس طرح کی چیزوں کی شوپس ہیں اور یہ شوپس دیلرشپ ٹائپ کی ہیں یعنی کہ یہ صدیوں سے یہ رواد چلا آرہا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ یہاں پہ اپنا مال لے کے آتے تھے یہاں پہ رہنے والے لوگ مال خریدتے تھے اور پھر یہاں سے آگے سیل ہوتا تھا ڈیلی گیٹ سے آگے جا کر تھوڑا سا بائیں جانب ہوں تو شاہی ہمام کا رستہ آتا ہے یہ ہمام لوگ بتا رہے ہیں کہ آٹھ نو بجے اوپن ہوگا لیکن ہم آٹھ نو بجے تک یہاں پہ بیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ دھوپ پڑتی جا رہی ہے تو ہم روانہ ہوتے ہیں اگلی منزل کے جانب دیلی گیٹ اور شاہی ہمام گلی سورجن سنگھ سبیل والی گلی یہ تئی چار چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں ابھی ہم اس بیروک کی سب سے اہم جگہ مسجد وزیر خان کی طرف جا رہے ہیں بائز یہ ہے دیلی گیٹ سے آگے مسجد وزیر خان کا علاقہ اور یہاں پہ میں جب بھی آیا ہوں یہاں پہ کچھ نہ کچھ رینوویشن ٹائم کا کام چلی رہا ہوتا ہے یہ ہے کونہ دینانات اس کی تمام تاریخ اس بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کونہ اس شخص نے تعمیر کروایا تھا جس شخص نے یہ مسجد وزیر خان تعمیر کروای تھی اور اس کے ناسے ہی اس کونہ کو وزیر خان کا کونہ کہا جاتا تھا اس کونہ کے چاروں جانب یعنی کہ یہ مسجد کے علاوہ باقی کی جو تین جانب ہے یہاں پر مارکیٹس تھی دکانے تھیں جیسے کہ دیلی گیٹ کے آس پاس تھی تو اسی طرح ہی مارکیٹس تھی اور اس مارکیٹ کے تمام لوگ اس کونہ سے استفادہ حاصل کر دیتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کونہ اب بند ہو چکا ہے مسجد وزیر خان کو بنے ہوئے آج کئی سو سال گزر چکے ہیں آج یہ مسجد اتنے خوبصورت ہے تو درہ تصور کریں کہ آج سے کئی سو سال قبل صدیوں پرانے لاہور میں یہ مسجد کتنی خوبصورت ہوگی سورج تلو ہو رہا ہے اور مسجد کا نظارہ بڑا ہے خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے ساتھ ہولے جو گھر ہیں یہ گھر بھی ظاہر سے بات ہے کہ مسجد کے ساتھ ہی بنے ہوں گے کافی پرانے ہیں لیکن ان کی بار بار رینویشن وغیرہ ہوتی رہی ہے لیکن آج بھی یہ گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے مسجد کے مین گیٹ کے دونوں جانے بھی اس طرح کے حجرے سے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر اردن میں کچھ لکھا بھی ہوا ہے خزینہ کرافٹ یہ میرے خیال ہے کہ آج کل کی دکانوں کے نام ہے اور یہ پہلے وقتوں میں یہ کچھ حجرے ٹائپ یا پرانے وقتوں میں ترزے تامیر اس طرح کو ہوتا تھا کہ یہ مسجد کے اندر جانے کی گلیاں بنی ہوں گی ان کو وغیرہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ کمرہ ٹائپ بنا لیا ہوگا مسجد وزیر خان کے مین گیٹ پہ خاص طور پہ نقاشی کا بڑا خوبصورت کام ہوا گا ہے اور یہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ انسان دیکھتا بھی رہے تو اس کا دل نہیں پھڑتا جب میں لاشنگ میں آیا تو اس منار کا کام چل رہا تھا اب یہ منار بن چکا ہے اور اب اس منار کی رینویشن کا کام ہو یہ وہی مسجد کی جو دونوں جانب والے حجرے سے بنے میں ہے اسی طرح کا ایک حجر ہے اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ جگہ باہر باہر بنائی جا چکی ہے لیکن بنانے والوں نے اس کے پرانے طرز تعمیر کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور اس کی فیلز ایسے ہی آتی ہیں کہ جیسے یہ بہت پرانی جگہ بنی لی ہے سو گائز صبح صبح آپ لوگوں کو لاہور کے بہت سارے خوبصورت جگہ دکھا دی ہیں اور اگر آپ لاہور کے جو بچے خوچے باقی دروازے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان دروازوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہم مزید لاہور کی جو تاریخی جگہیں ہیں ہم ان کا وزٹ بھی کریں گے اور لاہور کے اوورال جتنی بھی خوبصورت اور تاریخی مقام ہے ہم ان سب پر ویلوگز بنائیں گے سبیل والی گلی میں یہ والی جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور موسٹی لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں یہاں پر بلکل ایک اور لاہور والی لکھ آتی ہے اور اس لکھ کے ساتھ ہم کرتے ہیں اپنے ویلوگ کا اختتام آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں یہ نہیں گنا کہ یہ کوئی طریقہ بھیک مانگنے کا لیکن جلدی سے سبسکرائب کر لیں لاہور کے باقی دروازے بھی جل آ رہے ہیں اللہ حافظ